اس طرح کی جو ہے باتیں جو ہے اگر مو سے ہوں تو ٹھیک رہتا ہے کہ وہ تھوڑا سپائس کی طرح ایڈ کرتی ہیں کرکٹ کے اندر اور کھلاڑیوں کی پرفارمنس جو ہے وہ اوپر اٹھتی ہے بات اگر دھکا مکی پہ بعد آ جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے خاص کر اتنے ایکسپیرنس کیمپینر دھونی جسے مسٹر کول کے نام سے جانا جاتا ہے وہ تو پہلا میچ کل رہا تھا کہ انباز جو ہے لازمی بات ہے اگر آپ ویراد گولی یا رویت شرما یا بڑے پلیئروں کی کسی کو آؤٹ کرو گے تو اس کی جو خوشی ہوتی ہے وہ کئی باری جو ہے آدمی کنٹرول نہیں کر پاتا اور انٹرنیشنل لیول پہ آدمی پہلا میچ کل رہا ہوتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے بات ایز ای پلیئر ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ پنیشیبل ہیں آج کل آئی سی سی کی لیول ون ہوتا ہے لیول ٹو ہوتا آفینس جو ہے اور اس کے اندر جو ہے اس کے تحت جو ہے فائن کیا جاتا ہے بات یہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ ہار رہے ہیں یا دوسری ٹیم اچھا کر رہی ہے تو آپ کو گریس فول ہونا چاہیے اس کے اندر آپ کو ایریٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے ان کو پوش کرنے لگ جائے گیمزمینشپ ہوتی ہے بہت ٹیمیں کرتی ہیں ہمارے ٹائم بھی ہوتا تھا لیکن یہ وہ لائن جو ہوتی ہے وہ کراوس نہیں ہونی چاہیے اور آئی سی سی نے فائن کیا ہے تو آئی تنک اپروپریئیٹ ہے اور دونوں ٹیمز کو جو ہے اپنے کھلاڑیوں کو کہنا چاہیے جو ان کے ساتھ مینجر کو جو بھی ہیں کہ بھئی آپ اپنا سیم رکھیں اور اگر بنگلہ دیش اچھی کرکٹ کھیل رہی ہے تو you got to appreciate that and take that into your stride کہ آپ جو ہے react نہ کریں اس طرح سے کہ آپ دھکا مکی پہ آ جائیں it's not good کہ یہ کھیل بہت لا جواب کھیل ہے اور اس کو بہت passionately لوگ دیکھتے ہیں وہ وہ کرکٹ اچھی دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کی جھڑپیں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں موسیقی